ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج کے مارننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اہم ترین خبریں کچھ ویڈیوز کچھ تصاویر جو ملک ہند کی آکاسی کر رہی ہیں وہ پیش کرنی کی کوشش کروں گا یہ کتے کے بچے کو ائرپورٹ میں لاتے ہیں تو اس کا فورٹو شیئر کس طرح کرتی ہے دلی کی پولیس وہیں پر ایک لاچار مزدور کا بچہ کس طرح سے جو ہے سڑکوں پر چلتا ہے میں وہ بھی دکھاؤں گا میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح فرانس میں ایک ہزار دو سو سے زائد یہودیوں نے کرونا کی وجہ سے دم توڑ دیا ہلاک ہو گئے میں کچھ ویڈیوز بتاؤں گا بی جی پی ایمیلے کس طرح راشن ڈسٹریبیوٹ کرنے کے چکر میں ہزاروں لوگوں کو لاکڈون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے جمع کیا کس طرح ایک شراب پیکر کے نشے میں ایک شخص جو ہے پولیس کی جیپ پھوڑ دیا لیکن اس کی خلاف کوئی کاروائی نہیں اور راستے میں چلتے ہوئے مسلمانوں کو کس طرح نشانہ بناتی ہے پولیس اس ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ہماری ان ویڈیوز کو دوسرے تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں ادارے کو مضبوط کریں نئے احباب جو جڑتے بجا رہے ہیں وہ اس لنک کو شیئر کرنے میں ہماری مدد کریں تاکہ ون ملین سبسکرائب کے دوڑ میں جلدی سے جلدی شامل ہو جائیں آپ لوگوں نے تھوڑی سی سستی برت رہے لنک شیئر کرنے میں لوگوں کو جڑنے میں سستی نہیں ہونی چاہیے آپ لوگوں کو پھرتی دکھانا چاہیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں سیدھی بات کے ہر پرائم ٹائم سے سچ سے سچائی سے حق سے حقیقت سے واقف ہوتے رہیں بہر قیف ناظرین امید ہے کہ آپ ادارے کو بھی مضبوط کریں گے اور اس جانب توجہ دیں گے ناظرین آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو تعاون پیش کی جا رہی ہے ہمارے سیدھی بات کے ناظرین کی جانب سے مختلف لوگوں کی جانب سے ان کا راشن الحمدللہ جمہو کے ایک ایسے علاقے میں کل سے کام چل رہا ہے جو نہ صرف پسماندہ ہے بلکہ وہاں تک کوئی پہنچتا ہی نہیں ہے پہاڑ کی ونچائیوں میں جن کے گھر ہے جہاں پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے ہماری ٹیم نے کل وہاں کے لوگوں کو اکجا کیا اور وہاں تک راشن لے جا کر کہ جہاں برف باری سب سے زیادہ ہوتی ہے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں لوگ جاتے نہیں ہیں یہاں پر اور تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی جو ہے یہاں جا کر کہ ان کے گھروں کے پاس اتنی انچائی میں ان کو دعوت دے کر راشن پہنچایا جائے لیکن الحمدللہ ہماری ٹیم نے اس رمضان میں یہاں تک بھی پہنچ گئی اور لگاتار ان پہاڑی علاقوں میں ابھی بھی راشن دینے کا سلسلہ چاری ہے اور بھی مختلف قسم کی اس طرح کی پہاڑی علاقوں سے ہمیں لگاتار جو ہے اس وقت فونس آ رہے ہیں کہ ہم بھی مجبور ہیں ہم بھی بیکس ہیں ہم نے سیدھی بات میں دیکھا اور یہ اس طرح کی فوٹوز وغیرہ ہم بھی امید لگائے ہوئے بیٹے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ جو خود کو ضرورتمند محسوس کر کے اس طرح کی علاقوں سے یہ واقعی مفلس بھی ہیں بیوائیں بھی ہیں یتیم بھی ہیں بے گھر ہونے والے ہیں اور لاکڈون میں پھنسنے والے لوگ ہیں بہت سارے الگ الگ لوگ بہرکیف ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ان لوگوں تک پہنچا جائے جو بھی کوئی بھی جو مفلس ہے جو زکاة کا حقدار ہے جو جو ہے عطیات کا یا پھر صدقات کا حقدار ہے ان تک ضرور پہنچا جائے اور لگاتا تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے لیکن اللہ کا کرم ہے وہی پالنہار ہے وہی کھلانے والا ہے ہم لوگوں کے بس میں کوئی بات نہیں ہے وہی دیتا ہے اور ہم لوگ تو صرف پوشمنٹ کا کام کرتے ہیں سب تعریفیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کیلئے ہیں آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں ناظرین میں کچھ تصویریں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور شروعات کرنا چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک لیڈی کے ہاتھ میں کتہ ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بسکیٹ پیکٹ بھی ہے جو کتوں کو کھلایا جاتا ہے اور دوسری بھی کھانی کی چیز ہے اور دلی کی پولیس اس تصویر کو شیئر کر کے کہتی ہے کہ کس طرح سے ہم نے ائرپورٹ پہنچایا گیا سب سے نھنی جان کو اور الگ قسم کی جو ہے اس طرح جو ہے پیش کرنی کی کوشش کرتی ہے کہ جو ازبکستان سے اس کتے کو لائیا جاتا ہے اور یہ چونکہ مالدار کا کتہ ہے اس کو بسکیٹ بھی دیا گیا ساری کچھ دیکھ کر کے جو ہے اس کے پہنچنے کے بعد فوٹو نکال کر کے دلی پولیس نے باقاعدہ شیئر بھی کر دیا کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر لیا آئیے ایک تصویر دیکھتے ہیں اور ایک یہ تصویر دیکھ رہے ہیں وہ کتے کا بچہ تھا جس کی آمد پر دلی پولیس اس قدر خوشیاں منا کر کہ ٹویٹ کیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور کیا ٹویٹ کیا اس کا ایمیج بھی ہے وہ ایمیج دکھائیے جو ٹویٹ کرنے والا ہے یہ دیکھئے ویلکم دی ایمگش پیسنجر فرم ازبیکستان اندروندے بھارت مشین اوریو یہ ایئر وولڈ ایک سالہ کتہ ایکسائیٹڈ ٹوی ہوم واس گریٹیڈ اور ٹریٹیڈ بائی پیوش رہانکار آن بیہاف آف نیو دلی دیشٹیٹ ایڈمینیسٹریشن دیکھا آپ نے اور لیفٹنین گورنر دلی کو بھی اور ڈی سی پی نیو دلی کو بھی اور ٹویٹ کس نے کیا ہے ڈی ایم ڈی ای او نیو دلی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اب اس تصویر کو دیکھئے کبھی آپ نے پولیس کو اس طرح کی تصویر پیش کر کے حکومت کو سرزنش کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے یہ ہے مزدوروں کی حالت اور مزدوروں کی بچوں کی حالت تپتی ہوئی دھوپ میں سینکل میں ایک بچے کو کس طرح آدمی لے جا رہا ہے مالداروں کی کتوں کوئی جو ہے آمد پر جو ہے استقبال کیا جاتا ہے ایئرپورٹ میں اور یہاں انسان کے مزدوروں کے بچے بھوک سے مرے جا رہے ہیں اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اگر حکمران اور حکمرانی انسانوں کے تئیں اس طرح کا معاملہ بڑھتے گی اور ظلم کی انتہا کرے گی تو بتائیے کہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا یا نہیں ہوگا ایک اور تصویر دیکھئے یہ تصویر بھی آج کی تازتری نائیوی تصویر ہے ایک حاملہ خاتون کو کس طرح سے جو ہے گاڑی میں کھینچ کر کے ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے اور اس کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کبھی اس طرح کی تصویر ڈی ایم ہو یا کوئی بھی شیر نہیں کیا جاتا اتر پردیش کی یہ تصویر بتائی جا رہی ہے مسلم خاتون کی یہ تصویر آسام کی بتائی جا رہی ہے اس طرح سرخی دیا ہے ایک انگریز یا ہوا انڈیا ٹوڈے نے اور اس تصویر کو شیر کیا ہے اس خاتون کا نام شاہنہ بیگم ہے آسام کے بلاسی پارہ علاقے کی یہ خاتون ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پریگنٹ اومن یعنی کہ حاملہ خواتین کے لئے نگاڑی کا انتظام کچھ بھی نہیں ہے اور اس طرح کی تصاویر وہاں کے حکومتوں کو شیر کرنے کی وہاں کے پولیس افسراؤں کو شیر کرنے کی افسوس کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا لیکن کتہ ائرپورٹ پہنچے گا تو وہ ضرور آپ کو مبارک باتی دیں گے یہ حال ہے ہمارے ہندوستان کا بہرک ایب ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں میں ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں کہ بی جی پی ایمیلے کی جانب سے کس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں یہ کرناٹک بنگلور کی ویڈیو ہے اعلان کر دیا گیا تھا کہ راشن باتا جائے گا اور راشن کس کی جانب سے باتا جائے گا بی جی پی ایمیلے بی رتھی بسواراج بی رتھی بسواراج اس کا نام ہے اور رام مورتی نگر کے خریب بنگلورو میں غریب عوام کے لئے راشن دیا جائے گا اس طرح اعلان کر دیا گیا تھا اور شامیانہ بھی لگایا گیا تھا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رام مورتی نگر اس وقت کوویڈ نینٹین کا ہاتھ سپاٹ ہے اس جگہ پر ایک بی جی پی ایمیلے لوگوں کو اس قدر تعداد میں راشن دینے کے نام پر جمع کرتا ہے اور لاکڈون کی دھجیاں اڑاتا ہے تو آپ بتائیے کہ اس کو لے جا کر کیا اندر ڈالنا چاہیے یا نہیں دالنا چاہیے اب میڈیا اس کے اوپر بولے گا کیا ڈیبیٹ کرے گا نہیں کرے گا کیوں اس لئے کہ بی جی پی حکومت ہے اور میڈیا اس کا اپنا ہے اور بی جی پی کو بدنام کرنا نہیں چاہتے بی جی پی لیڈران تو دودھ سے دھلے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کرونا بھی لاغو نہیں ہوتا اور وہ جن افراد کو بلاتے ہیں ان کو بھی کوویڈ نینٹین لاہق نہیں ہوتا ان کو وائرس انٹی وائرس لوگ ہوتے ہیں یہی بات بتانے پڑے گی اس لئے کہ میڈیا تو نہیں چلہ رہا ہے شموگا میں بھٹکل میں اور دعون گرے میں کچھ کیسس ملے ہیں تین دن سے لگاتار تبلیغیوں کو جو ہے نشانہ بنا رہا ہے کرناٹک میں کوئی گجرات سے یہاں کی حکومت نے اجازت دی اور گجرات حکومت نے چھوڑ دیا جماعتیوں کو مختلف علاقوں سے تبلیغی حباب لاکڈون کی وجہ سے فسے ہوئے تھے اور وہاں سے الگ الگ قسم کے کس طرح ان کو کارنٹین میں رکھ کر کے نہ کھانا دیا جا رہا ہے شموگا سے کتنی شکایتیں آ رہی کہ نہ کھانا دیا جا رہا ہے نہ پی نہ نہانے دیا جا رہا ہے جو ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے وہ ٹیسٹنگ میں ٹیسٹ کی ریپورٹ نہیں آ رہی ہے کبھی نگیٹیو آتی ہے کبھی پوزیٹیو آتی ہے بینگلور کے خاتون کی ریپورٹ آئی ہے جو تین چار دنوں میں جس کو حمل جو حامل آتی چاہت تین چار دن میں شاید جو بچے کو جنم دے دیتی اس خاتون کو پہلے پہلے کہا پوزیٹیو پورے گھر والوں کو پریشان کر کے رکھ دیا اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ نگیٹیو ہے اب اس طرح کی نہ جانے کتنے لوگوں کو جبرن جبرن جو ہے ان کو پوزیٹیو ریپورٹ کہہ کر کے کوارنٹین میں فانس آیا جا رہا ہے اور چونکہ اس وقت بسوں کا انتظام ہونے کی وجہ سے ٹرینوں کا انتظام ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں فانسے ہوئے تبلیغی حباب اگر واپس گھر لوٹے ہیں کوارنٹین کے نام پر پہ ان کو جو ہے ظلم کیا جا رہا ہے کوارنٹین کرے کوئی بات نہیں لیکن ان کو انتظامات تو کرے اگر آپ نے ان کا ٹیسٹ لیا ہے تھوک کے ٹیسٹ لیا ہے جو بھی کرنا ہے تو اس کی صحیح صحیح ریپورٹ دیں بے وجہ پریشان کیا جا رہا ہے انتظامیہ کی بھی جانب سے پولیس افران کی بھی جانب سے سو جیسے اس بات کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا کہ کیا کہیں کوئی سازش تو نہیں رچی جا رہی ہے اس لئے کہ سوالات پیدا ہوتے ہیں اور سوالات کرنی چاہیے انتظامیہ سے پولیس انتظامیہ کیا وہ کیا رہا ہے اب ان لوگوں میں سب لوگوں کو کوارنٹین کیا جائے گا جو بی جی پی کی اس ویڈیو ہے راشن کے نام پر سنکنوں لوگوں کو بلکہ ہزاروں لوگوں کو جمع کیا ہے دیکھئے بھیڑ کیا تعداد گنی جا سکتی ہے یہ کیا بی جی پی یہ ملے بہرتی بسورات کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان تمام لوگوں کو کوارنٹین کیا جائے گا اب ان میں سے سمجھ لیجی کہ پانچ سی لوگوں کو اگر کوویڈ نینٹین ہے تو کیا اتنے لوگوں میں پھیلانے والا نہیں بنے گا تو ناظرین اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو ہمیں سوالات کرنا پڑتا ہے اس لئے کہ گودی میڈیا خریدا گیا میڈیا دلال میڈیا سوالات نہیں کرے گا تو ظاہر سے بات ہے کہ ہم تو سوال کریں گے اب اس ایمیلے کی خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے اور جو دیگر علاقوں میں اس وقت کوویڈ نینٹین کے لاغڈون کے درمیان بس اور ٹرینوں کا انتظام ہونے کی وجہ سے جو مختلف ریاستوں میں مختلف علاقوں سے ریاست کرناٹا کے علاقے سے آئے ہوئے ہیں تبلیغ احباب کو پریشان کرنے کی جو کوشش کی جا رہے ہیں کورینٹین میں یہ رک جانا چاہیے اور ہمارے احباب جو لیڈران ہیں خود کو کہتے ہیں ان لیڈران کو اور جو مختلف تنظیموں کے سروران ہیں ان کو سوالات کرنی چاہیے حکومت سے کہ بھائی وہ کیا رہا ہے اس لئے کہ مختلف علاقوں سے اسی طرح کی شکایتیں نکل کر کے آ رہے ہیں کہ جبرن جو ہے کورینٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سیل ڈاؤن اور لاکڈون کے نام پر جو ہے لگاتار جو ہے پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں لگاتار شکایتیں آ رہی ہیں آپ مقام ترس پر وہاں کے اخبارات کو اٹھا کر کے دیکھ لیں اس طرح کی خبر شائع ہو رہی ہے بحر قیب ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب اور یہ قبر ہے یہودی فرانس میں بڑی تعداد میں مر رہے ہیں جی ہاں کرونا کی وبا کے نتیجے میں فرانس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہلاک اور بیمار ہوئے ہیں حیران کن طور پر فرانس میں کرونا کے نتیجے میں چند روز میں ایک ہزار تین سو یہودی بھی ہلاک ہو گئے یہودیوں کی ہلاکت ایک معامہ بنی ہوئی ہے اگرچہ فرانس میں یہودیوں کی تعداد نصف ملین سے زیادہ ہے فرانس کی چھے کروڑ اسی لاک آبادی میں سات فیصد یہودی ہیں ایک رپورٹ کی مطابق متعدد میڈیا ذرائع نے خبر دی ہے کہ فرانس میں کرونا سے ایک ہزار تین سو یہودی ہلاک ہوئے تاہم اتنی بڑی تعداد میں یہودیوں کی اس وبا سے ہلاکت حیران کن بتائی جا رہی ہے اور اس پر تفسرے کیے جا رہے ہیں وائرس کی نتیجے میں گشتابت تک فرانس میں ایک ہزار تین سو زیادہ یہودی ہلاک ہو چکنے کی خبر اخبارات میں چھپی ہیں یہودی ٹیلی گرافک ایجنسی جو یہودی کمیلٹی سے متعلق خبریں شائع کرتی ہے اس کے مطابق یہودیوں کی میتوں کی تدفین کرنے والی تنظیم کا کہنا ہے کہ فرانس میں کرونا سے مرنے والے کل افراد میں پانچ فیصد یہودی ہیں فرانس میں اب تک پچیس ہزار آٹھ سو ستانوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں سوسائیٹی شیورا قادشہ کو بظاہر دباؤ ڈالنے کے بعد ان کی تعداد ظاہر کرنے پر مجبور کیا گیا یہ بھی اطلاعات ملی ہے کہ مسکورہ تنظیم نے کرونا سے ہلاک ہونے والے سیکڑوں یہودیوں کو تدفین کیلئے ان کی وسیعت کے مطابق اسرائیل بھی منتقل کیا اگرچہ کرونا میں ہلاک ہونے والے فرانس سے یہودیوں کی تعداد پر سوالیاں نشان ہے مگر اسرائیلی ذراعہ بلاک کا کہنا ہے کہ فرانس میں کونہ سے ہلاک ہونے والے یہودیوں کی تعداد دو ہزار تک ہو سکتی ہے جو کل ہلاکتوں کا سات آشاریہ سات فیصد ہے تو ناظرین ظاہر سے بات ہے کہ ایک کمیلٹی ویسی بھی اخبارات میں زیادہ رہتی ہے اس میں چھائی بھی رہتی ہے اب پوری دنیا میں تو بہت زارے مختلف مذاہب سے تعلقنے والوں کی جو ہے حیسائیوں کی تعداد ہو یا دیگر مذاہب سے بہت زیادہ ہے مرنے والوں کی تعداد لیکن ان کی کچھ ہی تعداد مرنے کی وجہ سے کس طرح سے جو ہے سرخیاں آ رہی ہیں اور اس بات کو لے کر کہ ان کے میڈیا کتنا چلا رہا ہے اور اس کو جو ہے ایک سازش کی طرف جو ہے مرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف یہ ہزار تین سو لوگوں کی اموات پر اس قدر جو ہے اس وقت بوال مچایا جا رہا ہے فرانس کے میڈیا میں اور خود اسرائیل کے میڈیا میں بہرکہ ابناظرین آپ کو معلوم ہونا چاہیے یفیار کیوں درج ہوئی اس لیے کہ اس نے جہاد نامی ایک چارٹ اپنے ایک خصوصی چینل میں دکھایا تھا کیرل پولیس نے ہندی نیوز چینل زی نیوز کے ایڈیٹر انچیف صدی چودری کے خلاف یفیار درج کی چودری پر الزام ہے کہ اس نے اپنی ٹی وی شو ڈی این ای اے میں فرقہ وارانہ طور پر پولارائزیشن کرنے کی کوشش کی اور اسلام کی توہیر کی یہ یفیار کیرل کے وکیل پی گاوز کی شکایت پر درج کی گئی گاوز کمینش پارٹی آف انڈیا سی پی آئی سے متعلق آل انڈیا یوتھ فیڈریشن کی ریاستی سیکریٹری بھی ہے سودی چودری پر آئی پی سی کی دفعہ دو سو پچانبوی یہ کے تحت یفیار درج کی گئی ہے چودری پر الزام ہے کہ اس نے گیارہ مارٹ دوہزار بیس کو اپنے شو ڈی این اے میں زمین جہاد سیگمنٹ کے تحت ایک چارٹ دکھا کر کئی طرح کی جہاد کے بارے میں چرچہ کر کے اس کا تجزیہ کیا سودی چودری نے اپنے شو کے لئے یہ چارٹ پانچ سال پرانے ایک فیس بک پوشٹ سے لیا تھا اس چارٹ کو بائیکارٹ حلال انڈیا نام کے ایک فیس بک پیشٹ سے لیا گیا جہاں یہ چارٹ انگریزی میں دستیاب ہے لیکن چودری نے اپنے شو کے لئے اس کو ہندی میں ترجمہ کر کے استعمال کیا گاوز نے اٹھارہ مارچ کو پولیس میں شکایت درج کروائی جس میں اس نے کہا چودری نے اپنے شو کے ذریعے مسلم کمیونٹی کو نشانہ بنایا ان کا مقصد فرقاوارا نہ نفرت پھیلانا اور فسادات کروانا تھا اس ایف ای آر کی ایک کاپی دی وائر کے پاس بھی موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ ٹی وی شو آئین کے آرٹیکل نائنٹین ٹو میں اظہار رائے کی آزادی کی خلاف ورزی ہے اور یہ آئی پی سی کی دفعہ شکایت گزار نے بھی کہا ہے کہ ٹی وی پروگرام دوہزا اٹھارہ کے کیبل ٹی وی ریگولیشن ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے سودی چودری نے اپنے ٹی وی شو میں ٹی وی سکرین پر ایک جہاد چار دکھایا اس نے یہ نہیں بتایا کہ جہاد کارٹ کس نے تیار کیا ہے چودری نے شو میں بتایا کہ جہاد دو طرح کے ہوتے ہیں شدت پسند اور فکری جہاد فکری جہاد میں معاشی جہاد تاریخی جہاد میڈیا جہاد فلم اور موسیقی جہاد اور سیکلورم کا جہاد جبکہ شدت پسند جہاد میں آبادی جہاد لو جہاد زمین جہاد تعلیمی جہاد مظلوم جہاد اور سیدھا جہاد نا جانے کیا کیا جہاد تو ناظرین یہ شخص ہے سودیر چودری جو لگاتا نفرت پھیلاتا ہے اور دیکھیں کس کس طرح کی جہاد کے نام خود خود جہاد بھی پریشان ہو گیا ہوگا کہ بھائی مجھے کس کی ساتھ چیزوں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور اس شخص کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کا نام اس وقت فتنہ فساد کی جڑ کا جہاد لگا دینا چاہیے اس لئے کہ سب سے زیادہ یہ بکواس کرتا ہے انڈی اے مسلمانوں کے خلاف اور کسی کی بھی کوئی بھی پیجس میں کچھ بھی تفصیلات نکال لیتا ہے اور بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے اور کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتا جس میں یہ اور اکثر اس کے جو مختلف پروگرام اس کے پرائم ٹائم کے ڈی اے نکے ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں بھائی قیف ناظرین اب تو اس کے خلاف شکایت درج ہو چکی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنا پاورفل کیس درج ہوگا کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ اس وقت ہندوستان کے حالات ایسے ہیں جس کی لاتی اس کی بھینس نہ عدلیہ نہ پولیس انتظامیہ نہ کسی پر بھی جو ہے کوئی خاص رائے قائم کی جا سکتی ہے ایسا ماحول اس وقت بنا دیا گیا ہے بھائی قیف ناظرین آئیے دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے کرونا کے کیا حالات ہیں ایک اور احمد ترین خبر یہ ہے کہ آج سے رائل ٹکٹوں کی بکنگ شروع ہو گئی ہے جہاں راجدانی ٹرین کی جو کرایا ہوتا ہے راجدانی ٹرین میں اگر آپ سفر کرتے ہیں تو اس کا جتنا کرایا ہوتا ہے اتنا ہی کرایا ان ٹرینوں میں بھی آپ سے لیا جائے گا اور وہ دہلی سے جاری ہوں گے دیکھتے ہیں کہ تفصیلات کیا ہے آج شام چار بجے سے ٹکٹوں کی بکنگ شروع ہو جائے گی ٹکٹ صرف IRCTC کی ویب سائٹ www.irctc.co.in پر دستیاب ہوں گے اسٹیشنوں پر موجود ٹکٹ بکنگ ونڈو بند رہیں گے یعنی آپ اسٹیشن پر جا کر ٹکٹ نہیں لے سکتے آپ کو آن لین ہی بک کرنا ہوگا پلیٹ فارم ٹکٹ سمیت کوئی کاؤنٹر ٹکٹ جاری نہیں ہوگا ملک میں جاری لاکڈون کے درمیان انڈین ریلوے نے کچھ روٹوں پر ٹرین چلانے کا فیصلہ لیا ہے ریلوے نے کہا ہے کہ ہماری منصوبہ بندی بارہ میں سے مرحلہ وار طریقے سے مسافر ٹرین خدمات شروع کرنا ہے آغاز میں پندرہ ٹرینیں اپ آوڈ ڈاؤن یعنی تیس ٹرینیں چلانے کا ہے یعنی پندرہ جہاں جائیں گی پندرہ لوٹ کر کے بھی آئیں گے اس میں حکومت کے جانب سے نشان سے ضرورتمند لوگ ہی سفر کر پائیں گے ان ٹرینوں میں صرف وہی لوگ سفر کر پائیں گے جن کا ٹکٹ کم فارم ہوگا کامگاروں اور مزدوروں کے لئے خصوصی ٹرینیں چلتی رہیں گی لاکڈون کے وجہ سے بائیس مارٹ سے ریلوے سرویس رکی ہوئی ہے اب پچاس دن بعد بارہ میں سے پندرہ روٹوں پر ٹرینیں چلنی شروع ہو جائیں گی ٹرینوں کا قرارہ راجدانی ایکسپریس جتنا ہوگا فلال دہلی سے پندرہ بڑے شہروں کے درمیان ٹرینوں کی نقلوہرکت شروع کی جا رہی ہے جن شہروں کے لئے ٹرینیں چلیں گی دلی سے ان میں اگر تلا ہاؤڈا پٹنا بلاسپور رانچی بھوانیشور سکندر آباد بینگلورو چنائی تیرونانتا پرم مڑگاؤں یعنی گوہ ممبائی سینٹرل احمد آباد اور جمعوں ہیں ان تمام علاقوں کو دہلی سے ٹرینیں نکلیں گی اور واپس بھی آئیں گی یہ جو ہے ایک آفیشل آج ڈیکلیر کیا گیا ہے لہٰذا جو احباب جانا چاہتے ہیں ان جو علاقے اس وقت بتائے گئے ہیں یا اس کے درمیان میں اگر وہ علاقے آپ کی گاؤں شہر پڑتے ہیں تو آپ ٹکٹ بک کروا سکتے ہیں بے گئی فنازین کرونا کی ایک تفصیل آپ لوگوں کے سامنے دکھ کر کے آپ لوگوں سے اجازت لوں چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار سے زائد نئے معاملے ہندوستان میں کوویڈ نائنٹین کے پائے گئے ہیں اور نائنٹی سیون ستانوے افراد اس وقت لقمیں اجل بن چکے ہیں صرف چوبیس گھنٹوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے کوویڈ نائنٹین پہلی بار ایک دن میں چار ہزار سے زیادہ نئے معاملہ سامنے آئے ہیں وشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں کورنا انفیکشن کے چار ہزار دو سو تیرہ نئے کیسے سامنے آنے کے بعد مستحصرین کی تعداد سشٹی سیونٹ ہاؤزن سے زائد ہو گئی ہے اور جبکہ ستانوے افراد لقمیں اجل بن چکے ہیں مرکزی اضافت سحیت و خاندانی بحبود کی جانب سے پیر کروز چارے آداد و شمار کی مطابق ملک کی مختلف ریاستوں میں اب تک کی تعداد سین سٹھ ہزار ایک سو باون اور جن میں دو ہزار دو سو چھے لوگوں کا انتخال ہو چکا اور بیس ہزار نو سو سترہ افراد سیہتیاب بھی ہو کر کہ اسپطالوں سے ان کو چھٹی بھی دی گئے ملک میں مہاراشتہ اس انفیکشن سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اس کی وجہ سے ریاست کی صورتحال مسلسل خراب ہوتی جا رہی ہے مہاراشتہ میں بائیس ہزار ایک سو ایک سو ایک ستر افراد اس انفیکشن کی زد میں آ چکے ہیں جبکہ آٹھ سو بتیس افراد کی موت ہو چکے ہیں اور چار ہزار ایک سو نانوے مریض سیہتیاب ہوئے ہیں گجرات دوسرے نمبر پر ہے آٹھ ہزار ایک سو چرانوے افراد متاثر ہوئے چار سو تیرانوے افراد مر چکے ہیں دو ہزار پانسو پہنٹالیس افراد علاج کے بعد مختلف پیدالوں سے انہیں چھٹی دے دی گئی ہے اس کے علاوہ دالحکومت دہلی کی بات کریں تو یہاں بھی حالت تشویشناک ہے اب تک چھہہہہہہہہہہیosity افراد اس انفیکشن کا شکار ہو چکے ہیں اور اس انفیکشن کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی مرنے والوں کی تعداد 73 ہے اسی کے ساتھ ہی دو ہزار 79 افراد کو علاج کے بعد اسپطالوں سے فارغ کر دیا گیا ہے راجستان میں بھی کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے یہاں تین ہزار آٹھ سو چودہ افراد متاثر ہوئے ایک سو ساتھ افراد لکمے آجل بن چکے دو ہزار ایک سو چھہتر افراد اس مرز سے بازیاب ہوئے تیمیل نادو میں اس انفیکشن کی مریضوں کی تعدہ سات ہزار سے تجاوز ہو چکی ہے یہ تعدہ سات ہزار دو سو چار تک پہنچی ہے اور سنتالیس لوگوں کی موت ہو چکی ایک ہزار نو سو انسٹھ افراد صحت مند ہوئے ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں اب تک تین ہزار چار سو سائیسٹھ افراد اس انفیکشن کی زد میں آ چکی ہے چورہتر افراد کی موت ہو چکی ہے ایک ہزار چھہ سو تیرفن افراد صحت یاب ہوئے ہیں تیلنگانہ کی بات کریں تو تیلنگانہ میں ایک ہزار ایک سو چھہانوے افراد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں یہاں مننے والے کی تعداد صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے ریاست میں اس انفیکشن سے تیس افراد ہلاک ہوئے ہیں اب تک سات سو پچاس افراد صحت یاب ہو چکے ہیں آندھا پردیش کی بات کریں تو ایک ہزار نو سو اسی اور کرناٹک میں آٹھ سو اٹھالیس افراد متاثر ہیں اور ان ریاستوں میں امواد کی تعداد بترتیب پہنٹالیس اور اکتیس ہے آندھا میں پہنٹالیس اور کرناٹک میں اکتیس افراد ابھی تک کورنا ویرس کے وجہ سے انتخال کر گئے ہیں بھائی کے مناظرین یہ کچھ تفصیلات تھے کورنا ویرس کے اور دیگر تفصیلات جو رکھنی تھے آپ لوگ کے ساتھ میں رکھی گئے مجھے حفظ اجازت ہے پھر آپ کو بسم اللہ قاتل کی شاہد انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ